سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بول نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں سلمان مرزا آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب آج پورا دن ٹی وی پر ٹی وی چینلز پر یہ خبر دیکھنے کو ملی کہ زلہ خیبر پختون خاک کے وڑ گرام ہے اس کا علاقہ ہے نو سو فٹ کی بلندی پر رسی ٹوٹنے کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے چیر لفٹ میں پھسے چھ آٹھ افراد میں جس میں کئی لوگ بھی شامل تھے وہ اس میں جناب پھس گئے تھے اور ان کو پھر تقریبا آپ سمجھ لیں کہ اٹھارہ گھنٹے کے بعد ریسکیو کر لیا گیا سورج جو غروب ہونا ہے اور موسم کے باعث ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کے عمل کو روک کر زمینی آپریشن شروع کیا گیا جس کے باعث مانسیرہ کے ماہر امدادی کارکن موقع پر موجود اور آپریشن یہ تقریبا مکمل کر لیا گیا ہے کیونکہ تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن ایک جانب تو یہ ریسکیو اس آپریشن چل رہا تھا لوگ اپنے پیاروں جو وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کی خیر و آفیت کے ساتھ واپسی کے لئے پر امید تھے تمام نیشن تمام جو قوم ہے وہ دعا گوتی تو دوسری طرف ہمارے سوشل میڈیا ارستو نے بھی فتوے جاری کرنا شروع کر دیئے تھے کہ یہ تو محض ایک گھنٹے کا آپریشن ہونا چاہیے تھا اس پر بڑی کھل کر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ذرا ایک کہانی سن لیجیے اور یہ آج کی نہیں بلکہ چند سال پہنے کی سٹوری ہے جپان کا ایک جزیرہ ہے وہاں پر ایک جناب ریلوے سٹیشن قائم ہے گزشتہ تیس بڑسوں سے وہاں پر اسٹیشن پر روزانہ صرف ایک مسافر کے لئے دو ٹرینیں رکھتی ہیں جپان ریلوے نے اس سٹیشن کو دور دراز ہونے اور اس روڑ پر مسافر نہ ہونے کی وجہ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انتظامیہ نے پھر اپنا فیصلہ اس وقت تبدیل کیا جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک مسافر ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اس ریل گاڑی پر سفر کرتا ہے اس ویران سٹیشن پر رکنے والی یہ ریل گاڑی ایک لڑکی کے کالج جانے کا واحد ذریعہ تھی اس وقت جناب جاپان کا یہ ریلوے سٹیشن صرف ایک مسافر کے لئے پوری طرح سے آپریشنل ہے یعنی کام کر رہا ہے اور یہاں روزانہ دو ٹرینیں رکھتی ہیں جن کا شیڈیول بھی لڑکی کے کالج جانے اور پھر واپس آنے کے وقت کو دیکھ کر مرتب کیا گیا ہے اگر بعض وقت اس لڑکی کا اسکول دیر سے بند ہوتا ہے تو ریل گاڑی کا شیڈیول بھی اسی حساب سے چینج کر دیا جاتا ہے یہ فیصلہ اگرچہ جاپان ریلوے اس کے لئے کافی مہنگا ضرور ہے مگر اس سے جاپان نے دنیا بھر کی حکومتوں کے لئے ایک مثائل کام کی ہے کہ فلاہی حکومت کیسے اپنے شیڈیوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ریاست کے ایک بچے کی تعلیم کے لئے کس حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے مسکورہ طالبہ نے چبیس مارچ دوہزار سولہ کو اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی اور جس کے بعد اس جاپان کی ریلویز نے روڈ بھی تبدیل کر دیا ہے اب ذرا غور فرمائیں آج پیش آنے والے واقعے پر جو نسل در نسل اسی طرح اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر خطرناک چیل لفٹ کے ذریعے روزانہ اسکول آتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں ورنہ ان کو منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ طبیل راستہ ہو جائے گا گھوم کر جانا پڑے گا ہماری ترجیحات کا اندازہ اس سے بہت خوبی لگائے جا سکتا ہے کہ جناب ہماری ترجیحات ہیں کیا کیا طالبے ویسے تو ہمارے بچے جو ہیں پورے ملکے زیادہ تر سکول نہیں جاتے ہیں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جناب بچوں کو سکول جانا چاہیے لیکن اگر اس طرح کیا واقعات پیش آنے لگ گئے تو کون اپنے بچوں کو جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اسکول بھیجنے کی ہمت کرے گا جناب اسی پر بات کریں دوسرا سیالور بھی آج کچھ بات کی جائے گی سبتمبر کا مہینہ آنے والا ہے سبتمبر کا مہینہ کافی زیادہ امپورٹنڈ ہے ایک جماعت کے لیے جس کا نام ہے پاکستان تاریخ انصاف اور انہوں نے جناب صدر کے معاملے میں بھی جو اس وقت چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ سگنیچر کیے یا نہیں کیے اس کو بھی عدالت چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں جناب برگیڈے ریٹائر احمد سعید منحا صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں عبداللہ گل صاحب اس وقت موجود ہیں اور نظیر لغاری صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن سٹارٹنگ فروم یو سر برگیڈے ریٹائر احمد صاحب سر یہ آج جہاں صبح تقریباً پونے آٹھ بجے کے خریب یہ خبر آگئی تھی کہ کچھ بچے جا رہے تھے اور یہ فس چکے ہیں چھوٹی سی ڈولی ہے تین رسیوں سے بندیوی ہوتی ہے دو رسیاں ٹوٹ گئی تھی ایک رسی پر یہ جھول رہی تھی اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے والے ہیں یا جو بچے والے نہیں ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے اپنا دل ضرور تھام لیا ہوگا کیونکہ بچے ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں اور سکول وہ ہر ایک کے گھر میں جاتے ہیں اے پی ایس کا جس طرح کا واقعہ ہوا ہر دردے دل رکھنے والا پاکستانی رو رہا تھا لیکن اس کے باوجود جب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو پھر ہمیشہ کی ترہاں جب بھی پاک فوج مدد کو آتی ہے پاک فوج کام کر دیتی ہے آج بھی پاک فوج نے جس طرح سے خدمات پیش کی وہ واقعی میں قابل تحسین ہے قابل داد ہے لیکن کچھ سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے وہ آ کے کہتے ہیں جناب ایک گھنٹے کا آپریشن تھا یا ٹھارا ٹھارا گھنٹے لگا دی گئے جانبوچ کے کیا گیا احمد صاحب کیا کہیں گے سر آپ نے تو فوج میں کام کیا ہے یہ کس طرح کا آپریشن تھا کس نویت کا آپریشن تھا کتنا خطرناک آپریشن تھا اس نے ٹائم تو بہت لمبا لیا لیکن الحمدللہ تمام آٹھ کی آٹھ جانے جائے وہ محفوظ ہوسکی ہے اللہ کا شکر ہے سر اور اللہ کا شکر ہے اس کے پر اس میں دیکھیں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب صبح یہ ساڑھے ساتھ بجے یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تھی اس وقت سے لے کہ اب لاس مومنٹ تک جبکہ اس پی آر نے ایک افیشلی ڈیکلیئر کیا کہ تمام آٹھ قیمتی جانوں کو بچا لیا گیا پوری قوم کو متحد پایا گیا پوری قوم نہ صرف پاکستان ہے بلکہ جو پاکستانی بیرونی ملک بھی آباد ہیں وہ سارے اس آپریشن کو بڑی بھاری بینی سے دیکھ رہے تھے اور تمام ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ماہوں کے اسپیشلی کہ ان بچوں کو جو اللہ لمحی زندگی دے اور ان کو بچائے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو اتنے دیر کیوں لگی تو کہتے ہیں انگریزی میں کہ یہ بڑا کوئی پیجیتا قسم کا آپریشن تھا اور بڑا اپنی جدت میں میں سمشنو پاکستان میں اس نویت کے پہلے کبھی آپریشن نہیں ہوا کہ ایک ڈولی جو ہے وہ یہ چیئر لیفٹ ہوا میں اس طرح ملک ہو اور ایک سنگل رسے کے اوپر ہو تو اس کو بڑی بی نیچ اس کو دیکھا گیا اور جب سیول انتظامیاں کے بس سے یا ان کی کپیسٹی سے جب یہ چیز باہر ہوئی تو فوج کو مدد کے لیے بلائے گیا اس یویجل اور پھر جو ہمارے اسیس جی کے جو جوان ہیں انہوں نے اس کو آپریشن کو ٹیک آور کیا اور جو ہم سیاشن میں آپریشن کرتے ہیں سلنگ آپریشن جہاں پہ مختلف چوٹیوں کے اوپر پہنچنا مشکل ہوتا ہے یا وہاں پہ رسط پہنچانا مشکل ہوتا ہے تو اسی قسم کا ایک آپریشن تھا لیکن اس میں بچے انوال تھے اس میں ایک ایسی ڈینجرس سیچویشن تھی کہ جس میں آپ ڈیلے بھی نہیں کر سکتے تھے آپ نے پائلٹ کا بھی خیال لکھنا تھا جہاز کا بھی خیال لکھنا تھا اس کمانڈو کا جو سلنگ سے لٹکا ہو اس کا بھی کیونکہ اگر ان کو کچھ ہوتا تو ڈالی کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا تو انتہائی باریک بھی نہیں سے اس کے ٹیکنیکل پہلے ریکانسنس کی گئی ایک مکمل پلان بنایا گیا اور ویسے عام طور پر سلنگ جو ہے تیس سے چالیس فٹ لمبی ہوتی ہے جو سیچن میں ہم لٹک کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ہنڈرڈ فیٹ سے لمبی تھی تاکہ اس کا ایریل پریشر نہ بن سکتا تاکہ اس کو مجید نہ جھولے اور کسی قسم کا خطرہ مول نہ لیا جائے لیکن ایک وہ ساتھ بیچ میں آتی ہے ایک انفورچنٹی جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس وقت چونکہ ایک ویلی کے اندر یہ لٹک رہی تھی ڈولی ڈولی جو ہے تو اس کی وجہ سے ایک وہاں پہ ہوا کا رخ اور اس کی سپیڈ تریزی چینج ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو آپ کا جہاز ہے اس کو بار بار اپنے منور کرنا پڑا تو اسٹیٹک آپریٹنگ کر پا رہا تھا لیکن اس جوان کی جو کمانڈو سے لٹکا ہوا تھا اس کی بربور اس بات کی کوشش تھی کہ اس کو نکالا جائے اور جب ایک دن کے جو دو پہر آپس میں ملتے ہیں شام کے وقت اسپیشلی مغرب کے قریب تو وہاں ساکت انوارمنٹ کو ساکت ہویا تھا تو اس لمحے کا انتظار کیا گیا اور امیجرٹلی ہیلی کو ائر بان کر کے تو دو بچوں کو اس قط اسے ڈولی سے نکال لی گیا اور بحفاظت نیچے رہے لیکن جیسی رات کا پہر بڑھا تو پھر اس میں ایک تیس فٹ کی بلندی پہ ڈولی سے مزید اوپر ایک لوہے کی تار تھی جو کہ بیسی کے لیے اس بریج کو سہارہ دینے کے لیے تھی تو وہ بڑا ڈینجرس ہو گیا تھا تو لہٰذا پھر سوچا گیا کہ اب زمینی آپریشن کیسے کیا جائے تو اس میں جیو سی جو ایس ایس جی ہیں کمانڈوز کے جو جرلل آف سیٹ کمانڈنگ وہاں خود موجود تھے تو انہوں نے پہر جو علاقے منسیرہ اور اس کے سراؤننگ ایریاز میں جو لوکلز ہیں جو کہ جانے جاتے ہیں اپنی ڈولی اور یا چیر لفٹ کو اس طرح سے جو عمد الرفس کے لیے استعمال ہوتی ہے ان ایکسپرٹس کو ہیلی لفٹ کیا گیا اور وہاں پر لاکر لوکلز کی مدد سے اور اس میں آرمی کے جوان اس ڈولی کے ساتھ ایک سلنگ کے ساتھ ہی لٹک گیا وہ پھر اس ڈولی سے راستہ سا کر کے اس کو رسکیو کیا تو انتہائی پیشیدہ آپریشن میں دیر تو لگی لیکن سب ٹھیک ہوگی لیکن ابھی آپ کے جو سوال ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث جیتی جاتی ہے تو میرے خیال میں پاکستانی اب کتنا آپ آرمی کو ٹرول کریں گے کتنا فیف جنریشن وافر میں یہاں سے اختلاف کروں گا وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ بارڈس بھی ہو سکتے ہیں اور جو پاکستان پاکستانی ریاست پاکستانی فوج کے خلاف حرزہ سرائی کر سکتا ہے وہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتا یہ میں ایڈیشن کرنا جاؤں گا سر جی آپ اگر آپ ایکسٹریم پہ جائیں تو آپ شاید یہی کہیں گے لیکن میں ان کو بھی پاکستانی اس لیے کہوں گا کہ ہیں تمہارے بھائی بہکے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں بہت اتنی جاں محبت کرتے ہیں وہ اگر بہکاوے میں آکے اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں تو انشاءاللہ خود ان کو ہماری جانوں کے قربانیاں جو پاکستان آمی دے رہی ہے جیسے کہ یہاں پہ وہ جوان جانوں کو بچا رہے تھے اور اسی سے خوش دور پہاڑوں کے پرے آپ کے ساؤتھ فریزستان میں چھے جوانوں نے اپنی اشاہتیں دی تاکہ اس علاقے میں جو امن ہے اس کو قائم رکھا جا سکتے ہر جگہ اپنی جو اپنی ترین کوشش ہے کہ پاکستان ایک امن کا گہمارہ رہے اور اس پر دیشت گردی دوبارہ نہ اٹھے تو ہر جگہ اشاہتیں دے رہے ہیں سر میں آپ کی طرف احمی صاحب اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ عبداللہ گل صاحب یہ موجود ہے نظیر صاحب بھی کافی در سے انتظار کریں عبداللہ گل صاحب ساری بتائیے گا جس نے ساری زندگی کرکٹ نہیں کھیلی ہوتی وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تفسرہ کر رہا ہوتا ہے جس نے کبھی زندگی میں فوج کی اکیڈمی کی طرف قدم بھی نہیں رکھا ہوتا وہ فوج کے آپریشن پر بات کر ہوتا ہے آج اس طرح کا پورا دن یہ کام کیا گیا جس طرح سے آپریشن کیا گیا قابل داد ہے پاک فوج نے جس طرح سے بہترین طریقے سے آٹھ کی آٹھ جانے مچائی ہیں یہ پوری پاکستانی قوم کو بارک بات ہے کہ جناب اللہ کا شکر ہے کسی قسم کی کوئی جانی جو نقصان نہیں ہو سکا لیکن سر جو بات کی جاتی ہے کہ ایک گھنٹے کو آپریشن تھا دو گھنٹے کو آپریشن تھا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تفسرہ کرنا سوشل میڈیا پر ٹویٹس کر دینا کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرنگ سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں ایس ایس جی کمانڈوز کو اور ان لوگوں کو بھی جو وہاں سیویلینٹ بیٹھے تھے جنہوں نے شوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا اور کچھ ایسے اس میں جوان تھے جنہوں نے وہ رسے کی مدد سے آگے جانے کی بھی کوشش تھی میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے میڈیا کے اوپر بھی بہت بڑی بات ہے کہ میڈیا کی تمام تر توجہ مرکوز رہی اور اس نے جو کہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ریاست جو تھی اس کی توجہ مفضول کرائی تو شاہ باش ہے میڈیا کو بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک گھنٹے کا تھا یا دس گھنٹے کا تھا بات یہ ہے کہ کیا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ ہے اصل بات دیکھیں جہاں برگیٹیر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں وہاں میں دو چار باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ نے سیاچین کا بتایا کہ وہاں کس طرح سے آپ ایک سلنگ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ اپریشنز کرتے ہیں لیکن وہ جہاز ہوتے ہیں ایلویٹ 5 جن کو ہم لاما کہتے ہیں یا ایلویٹ 3 ہوتے تھے وہ فرق جہاز ہوتے ہیں ان کا ونگ سپین چھوٹا ہوتا ہے ان کے ساتھ چھوٹی جو چیزوں کی سمان جو ہوتا ہے وہ رٹکایا جاتا ہے اور وہ ہائی آلٹیچوڈز ہوتے ہیں یہ جو ہے بلکل ایک فرق ٹیرین تھی آگسٹا 139 کو استعمال کیا گیا جس کا ونگ سپین جو تھا وہ 45 فٹ تھا اور جب وہ 45 فٹ کا پریشر جب پڑتا ہے اور درمیان میں 30 فٹ کے اوپر ایک اور روپ بھی ہائیل ہوتی ہے تو اس میں خطرات آپ کے بڑھ جاتے ہیں اور جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر کوئی خدا نہ خواہتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا دلخراش تو نتیجہ یہ ہوتا کہ سب کا سب بلیم آ جاتا اور سب جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے جیو سی جو ہے عادل رحمانی صاحب ایک ہمارے مایان آر سپائی ہیں ہمارے جنرل ہیں اس پاکستان کا کلمہ پہن کے جو ہے وہ پیراشیوٹ کے ذریعے اترتے ہیں اللہ لکھا ہوتا ہے ان کے شینے پر یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں آج انہوں نے ثابت کیا ایسر جی نے کہ من جان بازم جو ان کا جو موٹو ہے جو انہوں نے آج ثابت کر کے دکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شاری چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اگر جپان میں ایک ٹرین کی خاطر جو ہے ایک بچی کی خاطر ایک ٹرین چلائی جا سکتی ہے تو آج ہمارے قوم کے مستقبل کے میماروں کے لیے آج افواج پاکستان نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے اور آج الحمدللہ اس میں شکشہ شاصل ہوئے ہیں لیکن اس میں جو پہلوں ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ اس سے جو ہماری جو شبل بروکرسی تھی یا شبل انتظامیہ یا جو ایسے ریشتیو کے ادارے جو سال ہر سال سے نہیں پچھلے ستر ہر سال سے جو ہے وہ تنخائیں لے رہے ہیں ڈپارٹمنٹس بنے ہیں ان کے اوپر عرب ہر روپیہ خرچ ہو چکے ہیں آج ان کی قلیہ کھول گئی آج وہ کہاں کھڑے تھے کیا نیچے ان کے پاس نیٹ بھی تھا کیا انہوں نے سرچ لائٹوں کا ان کے پاس بندوبست تھا کیا انہوں نے کوئی متبادل رشے ان کے پاس موجود تھے کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جتنی دیر میں ایک رشاہ ادھر سے ڈال کے دوسری جگہ رشاہ کھیچ لیا جاتا تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا میں کیپی پہ خاص طور پر بات کروں گا ابھی جو جیسے پرگیٹ صاحب نے فرمایا کہ چھے ہمارے جو ہمارے محبے وطن پاکستانی تھے آج انہوں نے جامع شہادت کوش کیا اپنے وطن عزیز کے لیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بنو کے جب چی ٹی ڈی کے اوپر حملہ ہوا تو پوری کی پولیس اور چی ٹی ڈی جو تھی وہ اس کو چھڑوا نہیں سکی ایس ایس جی کا ایک کپتان اپنے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ گیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر اس نے پورا تھانہ چھڑوا دیا یہ ہے حالت یہ ایکسپورز کرتی ہے اس بلنگ بانگ دعوے جو جھوٹے ثابت ہوئے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا کیا شیر و شکر کر دیا دودھ اور شہر کی نیریں جو ہیں وہ بہا دی آج وہ پتہ جال گیا کہ آپ کا جو ریسکیو کا جو سسٹم ہے بیسک آپریشن میں اس کو بیسک آپریشن کہوں گا سر اس کی بھی قابلیت نہیں ہے صلاحیت نہیں اس کی آپ کے پاس قابلیت نہیں ہے وہ کیوں آج جو ہیلیکوپٹر تھے وہ فوج کے کیوں اگر اپنی رات کے مقاشر کے لیے آپ نے مالم جببہ جانا ہو آپ نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی سیر کرنیوں آپ نے فلانی جگہ جانا ہو کتوں کو بھی بٹھانا ہو اس میں کتے بھی بیٹھتے رہے ہیں بیدے تو آپ جو ہے اس ہیلیکوپٹر کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن آج وہ ہیلیکوپٹر ریسکیو کے لیے کیوں نہیں اس کو سہولت دی گئی کیا وجہ ہے کہ پوری صوبائی کابینہ کے پاس چھوڑیں پورے پاکستان کے پاس ایک ایسا ہیلیکوپٹر سر اگر آپ اجازت دیں میں پوچھے اس پیٹرہ ڈیٹیلیں بات کریں گے میں جا رہا ہوں نظیر صاحب بھی اس پر اپنا کومنٹ کریں لگاری صاحب سر یہ بات تو درست ہے سویل ادارے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سر اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے اس کو بجاتے بجاتے تک جہاں آگ لگیتے ہوتی ہے اس کا پورا سمان جل کر خاکستر ہو جاتا ہے سر ابھی بھی اتنا بڑا واقعہ ہوا آڑ جانے اس کے اندر تھی معصوم بچے تھے ان ماباپ کے دلوں پر کیا بیتری ہوگی جو نیچے کھڑ ہوگے یہ دیکھ رہوں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہیں کیا کہیں گے سر بہت شکریہ سویل اداروں کی بھی یہ ستاعت بہت بڑھنی چاہیے اور ضرورت اس بات تھی کہ ان کے ستاعت کو بڑھایا جائے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ ایسے برانی کیفیت میں وہ اپنا ایک کلدار ادا کریں اور مجھے جو بات نظر آتی ہے جو سب سے زیادہ میرے لیے بہت تقویت کا باعث ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ہم کرائیسز میں تھے کرائیسز میں ہم جب بھی آئے ہیں زلزلہ آیا ہے حیلاب آیا اس وقت ساری صورتحال میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پاکستان ایک کونے سلے کا دوسرے کونے تک شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک ایک ہو جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں رہتا نہ مذہب کا نہ پھرکے کا نہ ذات کا نہ قوم کا نہ برادری کا کوئی فرق نہیں رہتا پاکستانی ایک جان ہو جاتے ہیں اور یہ جو دن تھا وہ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا دن تھا جس میں وہ بالکل ایک وجود بن چکے تھے اور ایک وجود بن کر ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ یہ بچے خیریت سے واپس آئیں زمین پر آئیں اور اپنے پیلٹس کے ساتھ اپنے والدائن کے ساتھ جائیں اور ایک پور امان زندگی گزاریں یہ شدید خیش تھی اور دعائیں تھی اور ہم یہ دعائیں کرتے رہے اور جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئیے وہ سب لوگ ایک ہو کر دعا کر رہے تھے اور یہ جو چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ جب آپ ایسا بڑا کام کر رہے ہوں اس میں بھی آپ کے لئے نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرما خراب ہے بنیازی طور پر صرف کی یہ ہے یہ آپ نے ایک اچھی بات ہے فرما ہی خراب ہے اور وہ کوئی چیز پوزیٹیو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں ہمیں بھی شکایت ہو سکتے شکایت کرنے کا وقت ہوتا ہے سر بلکل آپ کی بات درست ہے وہ وقت ہوتا ہے اس میں میں آر آئٹ کروں سر نسلی اور خاندانی ہونے کا بھی اندازہ ایسی وقت پر ہوتا ہے سر ایری ہو رہا ہے صحیح سر میں ایک بریک لے لیتا ہوں سر کہ اس پر آپ مزید میں ڈسویس کریں گے احمد سعید محسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ویسے آج تو زیادہ پولٹیکل بات چیت ہونی سکی پورا دن یہی ٹرانسویشنز چلتی رہیں سب کی دعائیں تھیں سب کو امید تھی کہ جناب یہ جو آٹ لوگ اس میں پھس چکے تھے آٹ جانے پھس چکی تھی ان کو خیر و آفیت کے ساتھ نکال لیا جائے اور اللہ کا شکر ہے جناب کہ آٹوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے خیر و آفیت کے ساتھ نیچے پہنچا دیا گیا ہے لیکن پولٹیکل بات کریں تو سپتمبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے اس میں ایزارٹ چی بات ہے چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی ہے پھر ساتھ ساتھ یہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہے اب کل تحریک انصاف کے کچھ کیسز بھی لگے میں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر بات ہونی چاہیے اب جب صدر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میری مرضی کے بغیر سگنیچر ہوئے اس وقت تک یہ لگ رہا تھا کہ کسی نے سگنیچر کر دی ہیں لیکن پھر بات میں پہتا چلا کہ بھائی ان بلز پر سگنیچر ہوئے نہیں اور پھر کل یہ خبر نکل کر آئی کہ بھائی وہ بیل تو صدر صاحب کے پاس موجود تھے وہاں سے تو گئی نہیں تھے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے پاکستان تریک انصاف نے اس کو بھی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا لگالی صاحب ہی بتائیے گا سیاست دان کوئی مسئلے اپنے خود بھی سالف کرتے ہیں یہ سارے فیصلے عدالتوں میں ہی ہوتے ہیں الیکشن کب ہوں گے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید عدالتی فیصلہ کرے گی ہماری ساسی اشرافیہ کی اشرافیہ کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں حل کرنے کے بجائے بامی گفت و شریعت سے حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے دل ساتھ مقالمہ اور مذاکرہ کرنے کے بجائے وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں اور اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جج سہبان جو ہیں وہ کس کی فیور کرتے ہیں اور فیور کے لیے وہ طالب رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمیں فیور حاصل ہو جائے تاکہ ہمارے نکتہ نظر کو مان لیا جائے اور کسی کا بھی نکتہ نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملک کے وسیطر مفاد میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہی مفاد کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی مفاد کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ معاملات کسی بھی صورت میں اگر کورٹس میں ہی لے جانے ہیں تو پھر آپ ایک کانسٹیوشنل کورٹ بنا لیں ایک ایسی کورٹ بنایں جو سپریم کورٹ کے دیگر جو معاملات ہیں اور جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ نمت آئے اپنے لیکن یہ جو خاص اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کا بیک کرونڈ بھی سیاسی ہوتا ہے مفادات بھی سیاسی ہوتے ہیں جگڑے بھی سیاسی ہوتے ہیں اور ان کو الگ طریقے سے نمت آنے کا وہ ہوتا ہے اور اس طرح سے جج سہبان کے بارے میں کوسٹن ہونے لگتا ہے ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں اور ان کی اپنے ان کے فیصلہ سازی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو اس کا یہ آپ کو حل نکالنا ہے تو یہ حل نکالنا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنی کوئی کانسٹیوشنل کورٹ الگ بنا لیں لیکن یہ معاملات آپ کو حل کرنا تھے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے جب آپ کے پاس ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے قریب برکان کی تعداد موجود تھی اور اس میں کتنے ہی لوگ ٹھوٹ کر گئے تھے آپ سے انہوں بہت چند لوگ تھے اور جو باقی لوگ تھوں کیا قصورت تھا آپ نے کہا ہے کہ چلو سب ریزائن کرو ایک ساتھ چلو سالے کے سارے پھر آپ نے کہا ہماری تو حکومتیں ان کو لے چلو بھئی ان کو بھی لے چلو ختم کرو اس حکومت لے نہ حکومتوں کو لیکن جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس لیے کہ آپ کا انٹینشن بھی ٹھیک نہیں تھا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا یہ سموک اگر چلتا رہتا اور آپ ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اور ابھی جتنا ریپیڈلی قانون سالی کی گئی اور قانون سالی میں ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سی چیلے اس لیے کہ سارے قوانین کو تو کسی شخص نے یہ پارلیمنٹ جن لوگوں نے منظور کیا ان میں بھی پڑھانی ہوگا سر حاصل وزیر تیارہ عزب نے خود یہ بات بولی ہے یہ بات انہوں نے فلور آف دا آف میں بولی ہے کہ بہت سارے قانون ہیں جو میں نے آرے وہ وزیر قانون رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پڑھ ہی نہیں یہ چیز بس یہ ہی ہوا ہے کہ جو لوگ قانون بنا رہے ہیں وہ مسابدہ ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہاں منظور ہے نا منظور ہے آواز بھی وہ جو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں منصب پر بیٹھتا ہوا یہ بھی نہیں سنتے ہیں کہ ہاں کی زیادہ یا نہ کی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاں کی زیادہ زیادہ منظور ہو گیا اچھا سر میں اگر پریسائزلی بات کروں اس صدر والے معاملے کی پھر میں عبداللہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا صدر صاحب نے آرٹیکل پچھتر جو کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک بل آتا ہے اور اس میں ترمیم بھی کی گئی بل آئے گا آپ کے پاس آپ نے دس دن تک اس کا جواب دینا یا تو آپ نے سگنیچر کرنا ہے یا پھر آپ نے واپس بھیجنا ہے لیکن ترمیم سے پہلے اگر وہ سگنیچر نہیں بھی کرتے تھے تو گیاروے دن وہ قانون بن جاتا تھا پھر اس کی ایک زیلی ایک شک نکل کر آئی کہ وہ واپس جا سکتا ہے جوائنٹ سیشن میں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اور اگر دوبارہ صدر کے پاس آتا ہے پھر بھی اگر وہ سائن نہیں کرتے ہیں تو پھر قانون بن جائے گا سر یہ معاملہ بھی اگر اب عدالت میں جائے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی بل آئے وہ صدر صاحب نے واپس بھیج دیا پریسائزلی اس بل پر ایسا رویہ کیوں تھا اس میں کوئی جانبداری باہمہ معاملہ تھا یا اب قانون کا علم نہیں تھا کیا سمجھوں سرس کو لغاری صاحب نہیں آگر آپ میں نے سمجھا شاید آپ دولہ صاحب سے بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے آئین کی پاسداری نہیں کی ہے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ جب ایک ووٹ آف نو کانویڈنس جو ہے وہ پیش ہوا اور اس کے بعد ایک ایبروگیشن کیا گیا آئین کا آئین کو سوٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تحریک اضمیتوان مسترد کرتے ہیں جب اس پیکر کے منصف پر بیٹھے ہوئی شخص نہیں ہے کہا اور اپنا نام لیا وہ خود اس پیکر کا نام لے کر رہا اور ان کا نام لے کر کہا کہ جی مسترد کرتے ہیں یعنی آپ کو صدارت کر رہے ہیں مسترد جو ہے وہ صد کے اثر کر رہے ہیں الفاغ بھوڑ رہے ہیں کاسم صوری آج تک میں نے ایسا صدارت کرتے ہو کسی کو نہیں دیکھا ہے اور وہ مسترد کر رہتے ہیں بعد میں صدارت کر رہے ہیں صدارت صاحب اس کو منظور بھی کر لیتے ہیں کہ تو سپریم کورٹ نے اپنا اس آئین کے اتنے برے واردات کے بعد جو ہے جو آئینی واردات کی گئی تھی اس کے بعد ساری صورتحال کو واپس کیا اور کہا کہ جناب چلیں اب پلان تاریخ کو پلان واقع جا کر اس کا ووٹنگ کرائیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی جی لے اور ایسے چکہ ڈالے گا بلکہ یہ تک آ گیا کہ جی ہم جا رہے ہیں ہم نے ریزائن کر دیا ہے تو اور صدارت صاحب نے اس کو بھی منظور کر دیا اس صورتحال کو بھی منظور کر دیا جب نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو تو صدارت صاحب کے ذمہ داری تھی کہ ان سے حل لیتے ان نے حل نہیں لیا پھر کابینت سے حل لیتا ان نے حل نہیں لیا وہ اپنے حل کی پازداری نہیں کرتے رہے ہیں ان نے بہت دفعہ آئین کو قانون کو روایات کو اپنے منصف کو وائلیٹ کیا ہے اور میرے خانمیں ہم اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ اب کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس سٹپ ڈاؤن کرنے کا ایک جواز موجود تھا کوئی سٹپ ڈاؤن کر سکتا اگر چلانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے پھر ادارے جانے قانون جانے راستہ جانے آئین جانے پھر جو آئین پر امس درامت کرنے والے ہیں وہ جانے لیکن مطور صدر محمدہ کا مہترم جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب اپنی ذمہ داری آپ پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں چیئے سر عبداللہ صاحب آپ کی رائے بھی یہی ہے اس سارے معاملے کے اندر اور اس میں درودہ سمیں اور ایڈ کرلوں جو لغاری صاحب نے کہا تھا بلکل ان کی بات صحیح ہے کہ جو منتخب نمائندگان ہے ان کا حلق نہیں لیا اور پھر آپ کو یاد ہوگا سر آرمی چیف صاحب کا جب نام پوٹ اپ کیا گیا تھا وہ سمری بیجی گئی تھی اس کے لئے بھی انہوں نے بنی گالہ آکے پھر بعد میں اس میں سگنیچر کیے تھے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں اگر غلط انتو آپ تصریح کر دیجئے گا دیکھیں عادت اور علت دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دونوں بہت مشکل سے جاتی ہیں جب آپ کو وہی عارف علی صاحب کی غالباً بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ بند کر دو پورے پاکستان کو اور جام کر دو پورے پاکستان کو تو آج ان کی کیا سوچ تبدیل ہو گئی ہے اس محنصر پہ بیٹھنے سے تو سوچ نہیں تبدیل ہوئی I'm sorry he is still the same man ان کو جو پہلے انہوں نے بل واپس کیے تو کیا خطوط لکھے کیا انہوں نے اترازات لگائے تو بلکل اترازات لگائے ان کا آئینی حق ہے وہ کر سکتے تھے لیکن اس بار انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر پاکستان کی جاگہ سائی کرنے کے لیے وہ بھی ذات پہ یا گاؤنزر جی جی پاکستان کی جاگہ سائی کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ٹویٹ کیا انگریزی میں تاکہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے آج دیکھیں نا یہ تو ایک ریالیٹی ہے آپ جو دوسری طرف آتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہے وہ بغیر اگر کیونکہ آرٹیکل سیمیٹی فائیو کی جو کلاؤز ون ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ واپس جائے گا اور جوائنٹ سیشن میں جائے گا بھئی وہ اس شورت میں جائے گا جب صدر کی طرف سے کوئی ریمار کو دیکھیں ایک مفروضہ یہ ہے کہ جی انہوں نے پورے بل کوئی مسترد کر دیا وہ پورے بل سے اتفاق نہیں رکھتے بلکل نہیں ہو سکتا ہے لیکن then he should have written کہ میں اس پورے بل سے اتفاق نہیں رکھتا اب اس کے اندر جب یہ آیا تو یہ انیس تاریخ کو صدر صاحب بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ماذرت کے ساتھ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ ڈیلی ایونٹ ریپورٹ آتی ہے ہر ایمپورٹنٹ اوفیشل آف پاکستان کے پاس جس میں یہ لگاری صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں ان کو میری بات بلکل پوری پتہ ہے کہ ڈیلی ایونٹ ریپورٹ صدر پاکستان کو جاتی ہے اس کے بعد وزیر آدم کو جاتی ہے اس کے بعد تمام سرویسز چیفز کو جاتی ہے انٹیلیگنٹ سربراہان کو جاتی ہے آئی جیز کو جاتی ہے تو صدر پاکستان کے پاس کیسے نہیں آئی کہ گرڈٹ کے اندر یہ شامل ہو گیا ان کو اگلے دن اخبار پڑھنے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا اور پھر اخبار پڑھنے کے دن بھی ان کو اس کو فرق نہیں پڑا انہوں نے بیس تاریخ کو ٹوئٹ کرنا زیادہ مناسب سمجھا انہوں نے خات لکھنا نہیں مناسب سمجھا اس کے پیچھے ان کی وجوہات ہیں وجوہات جو ہیں وہ بڑی بازیں ہیں کہ ان کی شوچ ان کی ذہنیت وہ تبدیل نہیں ہوئی اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جب بھی پارٹی کی طرف سے جس آدمی کو بھی جب بھی نامزد ہوتے دیکھا اس نے پارٹی کی طرف جھکاؤ دیا کیونکہ انہوں نے آخر میں ایک لائن بھی لکھی اپنے ٹوئٹ میں کہ میں معذرت خواہوں ان سے جو کہ اس قانون سے متاثر ہوئے ہیں تو متاثر وہ تو انہوں نے لکھ نہیں ہے نا شاہ محمود صاحب وہ تین دن پہلے ابھی آسٹریلین ہائی کمیشنر سے بھی ملے تھے نا وہاں امریکی شفیر بھی تھا برطانی شفیر تھی یو این کی شفیر تھی اس میں کنیڈین شفیر تھی تو ان سے کیا ملاقات ہوئی تھی وہ کیا بات ہوئی تھی وہاں کس مقشد کے لیے گئے تھے اس کے بعد ان کا وہاں پکڑے جانا اور پھر گرفتار ہونا اور پھر آرے فلوی صاحب کو انیس کے بجائے بیس تاریخ کو یاد آنا سازش تو ہوئی ہے بابا پاکستان کے ریاست کے خلاف سازش ہوئی ہے میں تو پہلے دن سے بول رہا ہوں سازش کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی ہے یہ نو مئی کو بھی جو ہے اس کا یہ شکار جو اس کا انتہا تھی وہ نو مئی کوئی جب وہ نہیں چلا اب یہ سمجھ رہے تھے یہ ساری چیزیں اب عدالت کے اوپر دیکھیں آجیں عدالت جو ہے وہ پوام کے پریشر کے اندر آ گئی تھی یہ ایک ریالیٹی ہے مجھے افسر سے کہنا پڑ رہا ہے لیکن اب جو آہستہ آہستہ عوام نے دیکھا اور جو لوگ اس سے منسلک تھے پارٹی کے ساتھ اپنے مفادات اپنی ذات کے حوالے سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دال تو گلتی بھی نظر نہیں آرہی بلکہ ہاتھ مضبوط پڑ گیا ہے اصل میں کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب جو ہے وہ باجبہ صاحب عام سے نرمی سے کام لیتے ہیں ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ چھے اکتوبر سے لے کے بیس نومبر تک یہ ڈراما چلتا ہے اس کے بعد میر صادق میر جعفر کے علوانے شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں بردباری دکھاتے ہیں اس کے بعد ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ نرم مزاج کرنی ہوتا کسی کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے اگلے نے پھر جو ہے کہا کہ جناب enough is enough یہ zero line ہے یہ red line ہے اور ریاست پاکستان ہماری red line ہے جب پاکستان کی سلامتی پہ بات آئے گی تو کوئی red line جو ہے وہ نہیں رہ جائے گی اس لیے اب جو آہستہ آہستہ وہاں سے لوگ کم ہونا شروع ہے ریف الوی صاحب اور دیگر ان کے رفاقہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی بیرونی مدد سے ہم کوئی اندرونی مدد سے عوام کوئی اشتہال دے آ کے کوئی بڑکیں مار کے جس کو ابھی انہوں نے بڑا خوبصورت لغاری صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ ان کا فرما ٹیڑا تھا وہ فرمے جو ان کے ٹیڑے ہوئے تھے اب جب ان کو نظر آیا کہ فرمے تو سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اب دبے گا نہیں تو لوگوں نے اپنی دنیا اشتہار کر لیں لوگ یہ تو بڑا طب والویلا کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے لوگوں نے ایک دم جو ہے وہ نکل گئے لوگ اس ٹائم پہ کدھر تھے جب دو ہزار اٹھارہ کے عوائل کے اندر لوگ اسی تازات میں جو ہے وہ شمولیت بھی کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے شمولیت ہو رہی تھی وہ لوگ تب کہاں تھے اصل بات یہ ہے کہ ایزی کم ایزی گو یہ ہوا بلکل بات آپ کی درست ہے لغری صاحب یہ بتائیے پھر یہ اگر میں اس کو پوچھوں کہ یہ قانون آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے اب یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا عدالتی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جناب یہ قانون بنا ہے نہیں بنا لیکن 75 آرٹیکل کو دیکھیں اس کی کلاؤس کو دیکھیں تو جب یہ واپس جوائنٹ سیشن میں گیا ہی نہیں ہے پھر وہاں سے واپس صدر صاحب کے پاس آئے ہی نہیں ہے پھر انہوں نے سگنیچر نہیں کیے تو کیا یہ قانون بن چکا ہے آپ کا صحافتی کریر کیا کہتا سر اس پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جس طرح سے وقار صاحب نے کہا ہے کہ وہ وہیں ابھی تک صدر صاحب کی جیوریسکشن میں انہوں کے پاسٹی کے سیکریٹ میں ہے صدر صاحب کی تحویل میں ہے وہ جو قانون بن کر آیا تھا تو اور انہوں نے دس دن میں گیارہ دن میں کوئی اتراز نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون منظور ہو چکا ہے وہ اتصال کریں یا نہ کریں یہ دوبارہ پرٹ کر جائے نہ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدر نے اگر دس قط نہیں کیا تو یہ دوبارہ پرٹ کر جانا ہے پرٹ کر جانا ہے کہ آپ اتراز لکھیں اور بیج دیں اور یہی آپ کے پاس دس دن کے اندر تو یہ آپ کو ٹائم دیا گیا ہے اگر آپ دس دن میں کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں تو وہ بن چکا ہے میں اس میں ایک چیز آپ کی رہنمائی چاہوں گا سر یہ جو سیونٹی فائیوٹ لاز ہے اس میں کہنا اگر جب تک سگنیچر نہیں کرتے تب تک وہ قانون نہیں بنتا اور غالباً دس دن کی ڈیٹ ہوتی دس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت تک ان کو سائن کرنا ہوتا ہے نہیں سائن کریں گے تو پھر ان کو واپس پارلیمنٹ کو بھیجنا پڑے گا سر اس کی اگر بات کو کرس اور وائیڈر اینگل میں دیکھا جائے تو سر یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اگر وہ صدر صاحب کے پاس بھیجتی رہ گی اور وہ سگنیچر نہیں کریں گے تحفظات کا ازار نہیں کریں گے تو بل تو بنے گئی نہیں اسی وجہ سے پھر اس میں امیٹمنٹ کر کے کلوز ون بھی ڈالی گئی سر اس کی نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہی سمجھ کر واپس نہیں کی اپنے پاس رکھ کر بیٹھے کہ پارلیمنٹ تو مکمل ہی نہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک آئیوان جو ہے وہ ڈیزار ہو چکا ہے اور اب وہ موجود نہیں ہے لہذا یہ قانون جو ہے وہ قانون نہیں بن سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس قانون کی حق میں نہیں ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کا قانون سے اتفاق کرنا یا اتفاق نہ کرنا یا آپ کا رائط ہے لیکن قانون کا موثر ہونا یا غیر موثر ہونا وہ قانون کی اپنی حیثت کا بات ہے وہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے میری خواہش یا میری مرضی یا میری پسند نہ پسند کوئی میٹر نہیں کرتی سر پریسائز دی بتائی گا پھر نصرہ سیر عباسی صاحبہ نے جو جوائن کر لیا یا ان کو بھی شامل گفتو کریں گے سر یہ غیر موثر کا جو آپ نے لفظ یوز کیا یہی لفظ نگران وزیر قانون نے بھی کہا کہ یہ غیر موثر کی بات کی جاری تھی یہ صدر کا استحقاق نہیں ہے ایسا ہی ہے سر لغاری صاحب نہیں بلکل نہیں ہے نا یہ غیر موثر کیسے ہو جائے گا صاحب کیا اگر وہ کوئی بھی اس کو کہے یعنی اگر وہ وزیراعظم بھی نگران وزیراعظم بھی کہہ دیں کہ غیر موثر ہو گیا کیسے یعنی انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے کیا چلیں ایسے ہی واپس کر کے بھیج دیا ہے انہوں نے وہ تو ابھی تک ان کی تحویل میں ہے نا تو وہ اتنا دیر رکھ نہیں سکتے کاملی طور پر انہوں نے دس دن کے اندر واپس بھیجنا ہے اعتراض لگا کر یا اعتراض لگا ہے بغیر دس رت کر کے اب انہیں دس رت بھی نہیں کیے اعتراض نہیں لگایا واپس بھی نہیں بھیجا اب رکھا ہو اپنی تحویل میں اور اس کو کہا جائے کہ کانون مندور نہیں ہوا ہے تو کس بات کی مادلت کر رہے ہیں درست ہوگا نصر صاحب نے بھی مجھے جوائن شاملے گفتو کرتے ہیں نصر صاحب اسلام علیکم یہ بتائیے کہ یہ صدر والا معاملہ جو کل پرسو نکل کر آیا اس وقت پوری پاکستانی قوم بھی پریشان دنیا کے اندر جگز آئی صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ملازم نے میری مرضی کے بغیر میں نے حالانکہ اس کو نہیں کہا تھا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ سگنیچر کسی اور نے کر دیئے اور آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ لیول پر بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں سگنیچر نہیں ہے پھر یہ پتا چلا کہ بھائی وہ بل انہی کے پاس موجود ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے پر سیاستدان اپنے مسئلے کیوں نہیں سولف کرتے یہ معاملہ پھر عدالت میں جا رہا ہے تینک یو سو مچ حلمان بلکل اس طرح اسیمبلی کا بھی یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی قانون اگر اسیمبلی میں آتا ہے اور وہ پاس ہو کے پھر جاتا ہے گورنر کے پاس اور اگر گورنر اس کو دس دن کا یہاں بھی دس دن کا ہی ہوتا ہے جیسے نیشنل اسیمبلی میں یہاں بھی کہ ٹین ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد گورنر اس کو اگر اس کو ابجیکشن ہے کیونکہ ایسے کئی قوانین ہیں ہمارے پاس وہ ابجیکشن کی کوپیز بھی آتی ہیں وہ پوائنٹ کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ گورنر باقیدہ پوائنٹ کے ساتھ اس کو کلیر کر کے ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے اس 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 کلوز پہ یہ 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 ابجیکشن ہے اور وہ ابجیکشن سارے آتے ہیں اسیمبلی میں اور سب میمبرز کو بھی وہ مل جاتا ہے سیم پروسیجر وہاں بھی اوپر بھی یہی ہے نیشنل میں کہ اگر اسیمبلی سے ایک پانون بن کے آ گیا ہے اب وہ آ گیا ہے پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ صاحب اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے مشوری لیں گے جو بھی کریں گے ٹین ڈیز کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے دوران اب پڑھ کر مشوری لے کر اب ان کو لازمی ہے ایسے تو نہیں واپس کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے پوائنٹس لکھوانے ہوتے ہیں کہ بھئی ون کلاوز ٹو کلاوز ٹری کلاوز جو بھی کلاوز ہیں ان ان کلاوز پہ مجھے یہ یہ ابجیکشن ہے اور وہ اعتراض کر کے پھر وہ ریٹرن آ جاتا اسیمبلی میں اور اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی آتا نہیں بھی اگر ہوتا تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اعتراض یا کرب کے بھی بھی بھیجیں لیکن آفر ٹین ڈیز اسیمبلی جو ہے اگر چاہتی ان کے اعتراضات کو ایکشپ کرتی ہے انہی کہت لیکن پھر وہ کانون بن جاتا ہے اب یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے میرا آپ سے سوال کا مقصد صرف یہ تھا آج سے پہلے میں نے کبھی یہ آپ کا ایکسپیڈنس بہت زیادہ ہو گئے سارے معاملے کے اندر کیا کبھی کوئی نظیر ملی صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملازم نے میری مرضی کے برخلاف کام کیا ہو پھر اس کی سرویسز بھی آپ نے واپس کر دیں تو یہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے نہیں ہوا ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ ہم تو پر میرے پندرہ سال تو مجھے بھی اسیمبلی کے اس میں ممبر ہو گئے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اوپر کبھی پریزیڈن کے حوالے سے یا نیشنل اسمبلی کے حوالے سے کچھ ایسی ایسی ایسیمپل آئی ہو جس کو ہم کوڈ کریں کہ نہیں ہاں ایسا ہوا تھا پہلے کبھی ایسا ہوا تو یہ جو کانو ہوا اس طرح تو کچھ کوئی بھی ڈاکومنٹ سلمان اگر پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی بھی ایسا ہم تو بہت سارے ایسے سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی ہوتی ہیں جو ہم نے سنایا کہ پریزیڈنٹ اور وزیر آدم کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں جو کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس سمانت ہوتی ہے تو یہ چیزیں اگر ایسے ہوں گی تو پھر تو ہم کہاں بیٹھیں ابدلہ صاحب آپ کچھ کہنا جا رہے ہیں پھر مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے سلحان صاحب میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ صدر صاحب نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں صدر صاحب نے انکوائری کرنے کے لیے خط تو لکھ دیا ہوگا یقین اگر اتنا بڑا واقعہ ہے تو انہوں نے انکوائری کرنے کے لیے وہ بچے تو نہیں ہیں نا تو پھر انہوں نے خط لکھا ہوگا کہ یہ ایک میرے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے اور یہ محلاتی سازش تھی اس کے اندر میرا سٹاف ملوث تھا تو پھر وہ کون کون تھا اس کا نام لکھیں ڈسپلیجر شو کرنا ایک اور بات ہے لیکن اپنے بقاعدہ انکوائری کرنا کیونکہ انکوائری وہ نہیں کروائیں گے اس وجہ سے کیونکہ صدر ہاؤس کے اندر بقاعدہ ریجسٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر سیکشن آفیس بیٹھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈاک آئی ہے ڈاک گئی ہے کس کے پاس کتنے بجے پہنچا دی گئی کس کمرے میں رکھ دی گئی کون کتنے بجے آیا ان کی بقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوتی ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بقاعدہ ان کی ڈاکیں چیک ہوتی ہیں ان کو ایک آدمی جی اسی لئے پورا سٹاف ہوتا ہے نا اب وہ توکیر صاحب جو ہے کوئی معمولی افسر تو نہیں ہے چلیں سر اس پر کریں گے کسی ترین ڈیٹیل میں بات انہوں نے خق لکھا میں اس کو ثبوت دینے کے لئے تیار ٹھیک ہے سر تینگو سو مچ عبداللہ قل صاحب موجود تھے نسس سیرہ باسی صاحب موجود تھے اور نظیر لگاری صاحب موجود تھے آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ کل گیارہ بجاب سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر و یومِ آزادی کر دینی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے